آدھا آپ ناظرین آج نومبر کی تین تاریخ سال دوہزار بیس عیسوی سن چودہ سو بیالیس ہجری رو بیر لیول کی سولہ تاریخ دن جو ہے وہ ٹوزڈے یعنی منگلوار ہے آپ دیکھ رہے ہیں الہین گولوبل پریس میڈیا میں آپ کے ساتھ آپ کا مذبان ماجد سلام ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر پیش کرتے ہیں مقامی اقبارات سے لی گئی آج کی سرکھیاں یہ سب سے پہلے آگاز کرتے ہیں روز کی طرح تعمیل ارشاد کی اس پہلی سرکھی سے نئے آرزی قوانین کے تحت نبے فیصد ذریعی آرزی کو مکمل تحفظ ذریعی آرزی صرف مقامی کاشتکاروں کو ہی فرقت کی جا سکے گی وہ مقامی باشند جو کاشتکار نہیں ہے وہ بھی ذریعی زمین نہیں خرید سکیں گے جمعہ کشمیر حکومت کی وضاحت بٹھنڈی جمعہ میں ڈاکٹر فاروق کا پتلہ نظر آتش ریاشیگاہ کے قریب صورتحال کشیدہ رخ اختیار کر گئی دفاتر جمعہ منتقل ہوتے ہی پوری وادی میں بیجلی کی آنکھ مچولی شام ہوتے ہی شہر و دیہات میں ہر سو اندھیرہ لوگ میں مقام بیجلی کے خلاف شدید گم و غصہ اس خبر کو روز دامہ اکاب نے صفحہ اول میں جگہ دی ہے چار ماہ قابل مسافر قرائے میں تیس فیصد اضافہ امامل حکام کی ادم توجہ سے عام شہری پریشان نجی ٹرانسپورٹوں کی چاند ہی چاند سماجی دوری بلائی تاق جمعہ قشمی میں کورنا کیسز میں کمی آنے لگی مزید آٹھ افراد لوگ میں اجل پانچ سو ایسی مضبط معاملات جمعہ قشمی میں نئے عرضی قوانین کا نفاظ اور رد عمل لال چوک میں احتجاجی مارچ ناکام احتجاجی سربرا عبدالکویموانی سمیت کئی گرپتار اس خبر کو روز نامہ افتاب نے صفحہ اول میں جگہ دی ہے موسمی سرما کی آمد کے ساتھ ہی سردیوں سے بچنے والی زوریتی کھریداری میں اضافہ لوگ گرم ملبوسات کانگری و دیگر اشیاء زورت کی کھریداری کرنے میں مصروف مرکزی سرکار کی جانب سے جنگجو کے لیے باز آبادکاری پالسی مرتب غیر مقامی جنگجو پالسی میں شامل نہیں جس کا انقریب لاغو ہونے کا امکان اس خبر کو روز نامہ افتاب نے صفحہ دوم میں جگہ دی ہے گوشت فی کلو کی قیمت چار سو ایسی روپیہ مقرر حکام عدوی پر سخت کاروائی کی جائے گی صوبہ کمیشنر آخری سرکی پڑھتے ہیں روز نامہ اکاب سے وادی کے اعتراف و اقانف میں مانگائی نے سنگین رخ اختیار کیا سبزیں اور خانے پینے کی اشیاءوں کی قیمت آسمان کو چھو رہی ہے حکام خاموش تماشائی اسی کے ساتھ ہی آج کی سرکییں ہی پر احتتام ہوتی ہے دیجئے اپنے میزبان ماجد سلام ایڈیٹر اشفاق احمد اور الہین گلوبل پریس میڈیا کی پوری ٹیم کو اجازت اللہ نگے بعد